موسیقی پاکستان کی قومی آمدنی کا سیونٹی پرسنٹ ڈائریکلی اور انڈائریکلی بیس اپون دی ایگری کلچہ پاکستان کی قومی آمدنی کا برائرہ سیپل واسطہ ستر فیصد زراد پر انیسان کرتا ہے پاکستان میں زراد بیک پٹ ہے جو کہ پاکستان کا کسان غریب ہے یہاں پر مختلف فیسلیٹیز نہیں ہیں لیکن پاکستان کا زراد نظام ہے اس میں جو ایگری کلچہ جو ایگریشن سسٹم ہے آپ پاشی کا نظام ہے دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک نظام ہے یہاں پر جو ہے پانی موجود ہے جو ہے گلیشئر موجود ہے گرمیوں میں گلیشئر جو ہے اور رین فال جو پہاڑوں میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں سے جو برف گھلتی ہے اور وہ پانی جو ہے دریاؤں میں آتا ہے پانچ دریاؤں پاکستان میں جو بڑے بڑے موجود ہیں چھوٹی چھوٹے اور اس کے جو دریاؤں ہیں جو ان سے مل کر جو بڑے د دریاؤں سندھ ایک بڑا دریاؤں بنا دیتے ہیں جو ہم جو ہے پاکستان کی جغرافیہی صورتحال کو چپٹر بان اور ٹو میں پڑھ چکے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے وہ پاکستان میں پانی لیکن رین فال پاکستان میں جو ہے کم ہے بارش کے کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر پانی کی کمی ہے اور اس لیے جو ہے وہ آپ پاشی پر انحصار کرنا پڑتا ہے ایریگیشن پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے تو ایریگیشن کہتے کس کو ہیں جو ہے پانی جو ہے وہ کھیتوں کو فرام کرنا جس سے جو ہے وہ کاشکاری کی جا سکے اس کو جو ہے آپ پاشی کہتے ہیں آپ پانی کہتے ہیں پاشی فرامی پانی کی فرامی یعنی جو ہے وہ جو ہے نہروں کے ذریعے سے پانی کو جو ہے فرام کرنا یا اور دوسرے جو ہے ذرائع سے پانی جو ہے کھیتوں کو فرام کرنا تاکہ جو ہے کاشکاری کی جا سکے تو یہی جو ہے وہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے ایریگیشن ایریگیشن نیز تو پروائید وارٹر تھو آرٹیفیشل مینز یعنی مختلف مصنوعی ذرائع سے پانی کو فرام کرنا پانی کا بہترین جو ذریعہ فرام کرنے کا وہ بارش ہے تو جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں تو پھر آپ پاشی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جہاں بارش نہیں ہے پھر پانی مصنوعی ذریعہ سے فرام کی جاتے ہیں مینز آف ایریگیشن پاکستان پاکستان میں جو ذرائع آپ پاشی استعمال کی جا رہے ہیں وہ لپ ایریگیشن یعنی پانی کو جہاں وہ ایک خاص قسم کے ذریعے سے ڈول بان کر اور جہاں وہ کوئے میں ڈالا جاتا ہے اور اس پھر یہاں سے یوں اٹھایا جاتا ہے اور یہ پھر یوں اٹھ کے پانی جو نکل آتا ہے تو یہ لپ ایریگیشن کہلاتا ہے پھر دوسرا جہاں وہ ڈریپ ایریگیشن یعنی جہاں وہ پانی کو ڈال کے نکالنا ڈال کے نکالنا اور جہاں وہ یہ ڈریپ ایریگیشن کہلاتا ہے پھر ٹیوب ویل کونسے الیکٹرونک ٹیوب ویل الیکٹرونک ٹیوب ویل کے ذریعے سے جو ہے وہ بجلی کے ذریعے سے پانی ویل کوئے بنایا جاتے ہیں اور کوئے میں سے جو پانی نکالا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پانی جو ہے اس قسم کا جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں مشین کے ذریعے سے پانی چلتا ہے اور پانی جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے پھر یہاں سے پانی جو ہے وہ خیتوں میں پہنچا آئے جاتا ہے تو یہ ٹیو بیل پھر جو ہے وہ سولر پاور ٹیو بیل الیکٹرونک کی کمی کی وجہ سے پاور کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ سولر سسٹم لگایا جاتا ہے سولر پینل لگا لیے جاتے ہیں 20-25 سولر پینل ہوتے ہیں وہ کنورٹ کرتے ہیں جو ہے وہ سن لائٹ کو الیکٹسٹی میں اس سے جو ہے ٹیو بیل چلتا ہے اور پھر اسی طرح پانی جو ہے وہ خیتوں کو پہنچایا جاتا ہے پھر جو ہے دنکلی اور شدف یعنی جو ہے وہ دھن دھن کرتے ہوئے جو آواز کے ذریعے سے مشین چلتی ہے اس میں گوڑے وغیرہ جو کچر اور جو ہے وہ بیل لگا دی جاتے ہیں اور اس سے چلایا جاتا ہے اسی طرح بیل ریٹ کوئے کے ذریعے جو ہے ایک ایسی جو ہے چرخی نمہ ہوتی ہے جس میں جو ہے مختلف اب یہ چلتی ہے اس میں سے پانی جو ہے گرتا ہے کوئے سے نکلتا ہے پھر پانی جاتا ہے یہ ریٹ کہلاتا ہے پانڈ پھر مختلف تالاب بنے لی جاتے ہیں بارش کا پانی جمع کر لی جاتا ہے بارش کے پانی کو ایریگیشن کے لیے فرام کیا جاتا ہے پھر جو ہے وہ کول کول کے ذریعے بھی کوئے ٹائپ کے ہوتے ہیں پانی جمع کر لیے سے پانی فرام کیا جاتا ہے کینال یعنی جو ہے وہ نہریں تو نہریں اس میں جو ہے وہ دریاؤں سے بڑی بڑی نہریں اس سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر جو ہے وہ پانی فرام کیا جاتا ہے اب نہریں جو ہے وہ کولیوی بھی نہریں ہوتی ہیں اور جو ہے وہ بند نہریں بھی ہوتی ہیں تو یہ جو ہے وہ نہری نظام کے ذریعے سے پانی فرام کیا جاتا ہے پھر ایک جو ہے وہ کاریز کاریز رہے ایک ایسا آپاشی کا نظام ہے جو پاکستان میں صرف اسے بلوچستان میں جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ملک کے مختلف اسمجھ سے سن میں اور پنجاب میں تو جو ہے وہ کھلی نہریں ہوتی ہیں وہ نہروں میں چونکہ پاکستان میں شدید گرمی کی وجہ سے پانی جو ہے اڑے جاتا ہے اور پانی کے مقدار کام ہو جاتی ہے لہٰذا اسے بچانے کے لیے جو ہے وہ بلوچستان میں جو ہے وہ کوئٹا ڈیویجن میں پشین میں جو ہے وہ یہ سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے اس میں دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ پانی کو پریوی ایسے جو ہے وہ ٹینک نوہ بنالیا جاتا ہے اسے پانی سٹور کیا جاتا ہے اور اس پانی کو جو ہے پھر پائپ کے ذریعے سے زمین دوس جو ہے وہ زمین کے اندر اندر جو ہے وہ لائے جاتا ہے چونکہ فشک موسم ہے اور گرمی ہے اس لئے پانی اڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے یعنی ایوپریٹ ہو کے پانی جو ہے وہ بھاب بن کے اڑ جائے تو اس لئے جو ہے وہ پہاڑی زمینوں کے اندر زندہ سے جو ہے وہ کھیتوں تک جو پہنچایا جاتا ہے پھر وہاں پہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کھیتوں میں دیا جاتا ہے تو یہ کاریز سسٹم جو ہے وہ کارامت ایبلوچستان میں اس کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے کینالز رہے وہ نہریں دو قسم کی نہریں ہوتی ہیں ایک جو ہے وہ پرمنٹ جو ہے وہ کینالز اور ایک جو ہے فلٹ کینالز رہیں یعنی مستقل اور دائمی نہریں ہوتی ہیں جو سارا سال پانی سے بھری رہتی ہیں سارا سال اس میں پانی چلتا رہتا ہے اور کھیتوں کو سارا سال جو ہے پانی پہنچایا جاتا ہے وہ جو ہے پرمنٹ کینالز کہلاتی ہیں اور پھر جو فلٹ کینالز جو سیلابی نہریں جو ہیں یہ جب برسات کا مصام ہوتا ہے اور جو دریاں میں تغیانی ہوتی ہے پانی زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ یہ نہریں کھول دی جاتی ہیں اور یہ جو قریق جو سے جو پانی فرام کہا جاتا ہے تو یہ نہری نظام نیٹ اوپیڈیگیشن یہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ذریع ملک ہے پاکستان کا جو ستر فیصد جو آمدنی جو ہے وہ قومی آمدنی ریپینڈ کرتی ہے اگری کلچر پہ اور یہاں پہ رین فال کم ہے کم سے کم بیس سے پچیس فیصد سالانہ بارش ہونی چاہیے لیکن بارش کا وقفہ بھی کم ہونا چاہیے اور ڈیوریشن زیادہ ہونا چاہیے پاکستان میں رین ڈیوریشن کم ہے مشکل سے دو مہینے ایک مہینہ بارش ہوتی ہے اور کچھ سردی میں کچھ گرمی میں تو اس لحاظ سے پانی کی کمی ہے اور 15% ہینوال چند علاقے میں ہوتی ہے کچھ میں دو فیصد بھی دو انچ سالانہ ہوتی ہے کچھ علاقے میں پانچ انچ کچھ میں دس انچ کچھ میں بیس انچ کچھ میں چالیس انچ بھی ہو جاتی ہے لیکن اوسطا جو ایوریش فائیوٹو ٹین انچ اینوال رین فال رہتی ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ پانچ دریاں موجود ہیں اس لیے جو آپ کو پہلی بتایا اس لیے جو ہے وہ ان دریاؤں کی مدد سے جو ہے وہ ایریگیشن سسٹم جو ہے کہا جاتا ہے پاکستان میں زمین جو ہے وہ اور ماشاءاللہ اللہ کے شکر سے سن کی پنجاب کی تو بہترین جو ہے زرخیز زمین ہے پانی اگر صحیح انداز میں فرام کر دیا جائے تو پھر جو ہے زرات زیادہ بہتر ہوتی ہے چونکہ پاکستان کہنے سار زرات پر ہی ہے اس لیے پاکستان میں جو ہے وہ آپ پاشے کی بہت زیادہ اہمیت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ جو ہے وہ صحیح معینوں میں جو ہے کلٹیویشن کی جا سکے تو باقی اس سے متعلق انشاءاللہ اگلے لیکچر میں السلام والی